شب دانشوائی قطیب حیدراف باد دکن انڈیا جلوز نکالتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو روڈوں پہ لاتے صرف یہ دکھانے دیئے ہیں یہ بہت بڑی یہاں پہ یہ دکھاتا چلو کہ سیکورٹی کا کیا نظامات ہیں اسلام علیکم ایوٹیوپ چینل ارمان ریز بی بلوگ سائز ابھی آشورہ کا جلوز ہے آج دس محرم کا دن ہے اور ہم لوگ ابھی جلوز میں جا رہے ہیں تو میں جلوز میں جاؤں گا آج میں نے آپ لوگ کو وہاں پہ پوری زیارت کروانی ہے اور کربلا کی کچھ واقعات بتانے کے کربلا کے دور میں وہاں پہ دس محرم کے دن کیا ہوا تھا تو ابھی آپ کو جلوز میں لے کے چلتے اور پروپر جلوز کا رستہ وغیرہ جو سب گائیٹ کروں گا میں آپ لوگ کو اور جلوز کی زیادت بھی کروانگا اور کہاں پہ جلوز کا اینڈ ہوتا ہے خارہ در میں حسینیہ ایرانیہ کونسی جگہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو میں جھڑے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس کوئی ایک حدیث نہیں ہے العبری الحسان شیعوں کے لئے تصلیح کا جملہ کہہ رہا ہوں العبری الحسان آیت اللہ علی اکبر النہاوندی کی دس جلدی کے ساتھ ہیں وہ دس جلدوں میں ایک پوری جلد انہوں نے لکھ کیے کہ جب امام ضرور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ کیا کیا لائیں گے امام مہدی کے ساتھ کیا کیا تبرگات واپس رہیں گے جو امام مہدی کے ساتھ کیا تبرگات واپس آئیں گے ان میں ایک گلفقار دیئے اور گلفقار کا جب اللہ انٹسکرہ یہاں پہ جو سامنے نشتر پار کے اور نشتر پار سے جو جلوس برامود ہوتا ہے اس سائیڈ پہ آتا ہے یہ ازا خان زہرہ والی سائیڈ ہے اور یہاں سے جو ہے یہ درے بطول والی سائیڈ سے سیدھا روٹ پہ جاتا ہے اور سیدھا روٹ سے جو ہے کھارہ در کے لئے روانہ ہو جاتا ہے صدر والے کٹ کے لئے اب ہم لوگ جو ہے کافی لیٹ ہیں تو جلوس میں تو جلوس نکل گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم پروپر جلوس میں پہنچ کے وہاں پر آپ کو پروپر طریقے سے زیارت کروائیں گے تو ابھی وہاں چلتے ہیں سامنے درے بطول آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں بھی زیارت کرواتے ہیں پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں جلوس میں ہم لوگ جو ہے درے بطول پہ موجود ہیں اور زیارت آپ تمام کر سکتے ہیں درے بطول کا علم ہے اور بیک سائٹ پہ بھی درے بطول نظر آ رہا ہوگا حضرت عباس کا علم لگا ہوا ہے سامنے شائق اور آسان ہے نماز چل لیوانگا ابھی آپ یہاں پہ زیارت کر لیں اور یہ جو یہاں پہ عزدار نظر آ رہے ہیں یہ بغیر جلوس والے ہیں یہ یہیں پہ ہماری طرح لیکن ہم لوگ ابھی یہاں سے جلوس میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے تمام تو ہم چلتے آگے روڈ کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں جلوس کہاں تک پہنچا پریٹو روڈ ہے اور ابھی اس وقت یہاں سے جلوس صبح نکل گیا تقریباً دو گھنٹے ہو گئے جلوس نکل گیا لیکن پھر بھی آپ زیادہ آرومہ رش دیکھ سکتے ہو باقی یہ پرچم ہے مولا حسین علیہ السلام کا جو پچھلے سال ہی دگایا گیا ہے ماشاءاللہ سے تو ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں آپ کو اور زیارتیں بھی کروائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تابوت نظر آرہے ہوں گے آپ کو وہاں چلتے ہیں آپ کو اور روڈ پہ جا کے آپ کو وہاں پہ پروپر طریقے سے زیارت کروائے ہیں یہ جو جگہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ نمائیس چورنگی ہے سامنے فیصل عزابدی کی سبیلے اور یہ نمائیس چورنگی ہے چورنگی پہ ماشاءاللہ سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے عزدہ دار نظر آرہے ہیں اور اس وقت جو دستہ وہ بہت آگے پہنچ چکا ہے یہاں پہ پہلا دست ہے یہ سبیلے حضرت عباس علمدار السلام بنائی ہوئے اور سبیلے ہر قدم با قدم بنی ہوئے جب تک ہم لوگ جہاں سے آرہے ہیں وہاں سے ابھی تک ہم نے قدم با قدم سبیلے دیکھی ہے اس وقت میں نمائیس چورنگی پہ ہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبیل کرائی جاری ہے یہاں دیماؤں باٹا جاتا ہے جو کالا پور وارن کو رہنے والی ہیں اگر وہ ہماری آواز کھن رہی ہے تو پاک ہجرے سکاؤٹ جو مرکلی کیم میں پاہنچ ہے جلو جو اس وقت تقریباً ٹبت سینٹر سے آگے ہائی کوٹ تک پہنچ چکا ہے اور اس وقت ہم لوگ نمائیس چورنگی پہ ہیں اور یہاں پہ بھی جلوز پہ پہلا دستہ موجود ہے ماشاء اللہ سے آپ حضر داروں کا اندازہ لگا سکتے ہو نمائیس کے دستے سے لے کر نمائیس پہ جو پہلا دستہ ہے اور آخری دستہ جو اس وقت ہے وہ ہے ہائی کوٹ پہ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو زیارت کرواتے ہیں دستہ جو پر موسیقی 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 اس وقت جو ہے علی رضا امام بارگاہ پہنچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ امام بارگاہ ہے جو آج سے کچھ سال پہلے یہاں پہ بلاسٹ کیا گیا تھا لیکن مومنی نورہ تداروں کا رجد ہے کہ آپ جو دہشت کر دے وہ جتنی دہشت کر دی کر لے لیکن محبت امام حسین اور محبت امام حسین منانے والے ان کو کوئی نہیں روک سکتے آپ پراؤڈ دیکھ سکتے ہو اور ازاداروں کا رجھ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی امام بارگاہ ہے جہاں پہ ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے لیکن یہاں سے دیکھ کر لگی نہیں رہا کہ ایسا یہاں کچھ ہوا بھی تھا آپ عوام کا ازادار کا یہاں پہ رجھ دیکھ سکتے ہو یہ ڈسوینز لگائے گئے کہ کچھرہ یہاں پہ پھیکیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتم پہ کتم پہ جو ہی یہ ڈسوینز لگائے گئے زندہ رکھا فراموش نہیں ہونے دیا ان کے قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سعادت جو شہید فانڈیشن کے مخلص اور باوفا ہمارے دوست اور کارکن جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے کردار ہے بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ توفیق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نصیب فرمائی ہے میری دعا ہے کہ اللہ شہید فانڈیشن کو مزید اسی طرح سے طرفتی استحکام نصیب فرمائی اور ان دوستوں کی دیکھ سکتے آپ یہ جو کیپری سین میں ہے اور یہاں پہ بھی مجلس کا کتاب ہے مجلس خالی کے دینے احال یہ لکھا ہے یکم تارک نو مہرم سوز مرسیہ جناب کاشیف عباس ساڑے نو بجے نو پندرہ لکھا ہے شب دانشور قطیب حیدراف باد دککن انڈیا علامہ ایجاز فاروق صاحب انوان اسلام اور اس کے محافظ بس میں اسے نہیں مطلب یہ انڈیا سے یہاں پہ مولانا پڑھنے آ رہے ہیں کیپری سینما میں مجلس ہو رہی تھی پہلے مہرم سے نو مہرم تک اور ساڑے نو بج کے پندرہ مینٹ پہ چلیں آپ ابھی آگے چلتے سدر کی طرف سدر والے ٹن کی طرف ٹن ہوگے سامنے ریمبو سینٹر نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور ابھی ہم سدر کی طرف تھے اور سدر کی طرف بھی جلوز ابھی روانہ ہے اور ابھی ہم پہلے دستے میں نمائس سے لے کر ابھی ہم یہاں سدر تک پہلے دستے میں موجود ہیں ناظرین اس وقت ہم لوگ جو ہیں سدر والی سائٹ کا موجود ہیں اور ابھی ہم لوگ آپ کو آگے چلتے ہیں زیارت کرواتے ہیں آپ جلوز دیکھ سکتے ہیں آزادار ماشاءاللہ سے کتنے آئے ہیں یہاں پہ کراچی کا جلوز ہے جو کہ میں آپ لوگوں میں نے بتایا تھا کہ پروپر طریقے سے زیارتیں کرواؤں گا اور ابھی ہم سدر میں اور یہاں پہ ابھی ہم جو سب سے آخری والے دستے میں موجود ہیں ابھی ہم یہاں سے جائیں گے سب سے پہلے والے دستے میں پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے موسیقی اس وقت ہم لوگ جوہے ریگل پہ موجود ہیں میں نے سوچا آپ لوگوں کو کچھ اہم باتیں بتاتا چلوں کیونکہ کافی لوگ سمجھتے ہیں اہلے بیت علیہ السلام کی جوہے ان کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں ان کو پہلے سے معلومتی اور ان کو اللہ کی راہ میں یہ سب کرنا تھا لیکن ہم شیعہ لوگ جو جلوز نکالتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو روڈوں پہ لاتے صرف یہ دکھانے کے لئے دنیا کو کہ کربلا میں جوہے وہ شہادتیں نہیں ان پہ ظلم بھی کیا گیا تھا چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ سال کے تین سال کے تین مہینے کے بچوں کو تک شہید کیا گیا تھا تو یہ سب اسٹری آپ لوگوں کو بتانے کے لئے دنیا کو بتانے کے لئے کہ دین اسلام کس طرح بچا یہ جلوز نکالے جاتے ہیں اور اس وقت ہم لوگ کراچی کے جلوز میں موجود ہیں اور صرف یہ دس مہرم تک شہادتیں نہیں ہوئی تھی دس مہرم کی بات نہیں ہوتا لیکن گیارہ مہرم سے جو امام حسین ارسلام کی بہن بیٹیاں کی نا ان کو پورا سفر کے مہینے تک ان کو جوہے درباروں سے کس طرح ان پہ ظلم کر کر لے کر گیا گیا آپ جا کے اس کا نیٹ پہ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ پروپر طریقے سے باقی ہم آگے چلتے ہیں اور ابھی ہم بیچ میں ہی ہیں جلوز میں سب سے پہلے دستے پہ پہنچ کے آپ سے ملتے ہیں جائے ریگل ہے اس وقت جو جلوز ہے وہ تیبت سینٹر پہ موجود ہے اور جلوز کا یہ سب سے آخری دستہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جائیں گے سب سے پہلے دستے پہ اور پہلا دستہ میرے خیال سے اس وقت کھارہ در پہ پہنچ گیا ہے حسین ایرانیہ ہول تک اور یہ ریگل سے رستہ آ رہا ہے تمام زائرین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ریگل سے اسی روڈ سے آ رہے ہیں تیبت سینٹر والے روڈ سے آ کر پھر یہاں سے ٹرن کریں ہم کھارہ در کے لیے اور چلتے ہیں آپ کو کھارہ در وہاں پہنچ کے وہاں بھی زیارتیں انجام دیتے ہیں اس وقت ہم لوگ جو موجود ہیں یہ ہے ایمیجینا روڈ اور ہم تاور کے لیے مطب پہنچ گئے ہیں پہلے ہم نے کروس کیا نمائش پھر صدر پھر ریگل پھر تیبت سینٹر اور اب ہم لوگ موجود ہیں ایمیجینا روڈ پہ ہائی کورٹ والے روڈ پہ یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے خارہ در اور خارہ در سے ہم اندر جائیں گے وہاں پہ حسینیا ایرانیا ہے جہاں پہ جلوس کا اکتتام ہوگا اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ تقریبا جلوس جو ہے حسینیا ایرانیا تک پہنچ گیا ہے اور ہم لوگ ابھی بھی رستے میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جی ڈی سی والوں کی جانب سے ایمبولسیں دی گئی ہیں سرویس زائرین کے لیے سو اس وقت ناظرین ہم لوگ جو ہے ہائی کورٹ تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں جو ہے جلوس کا پہلا دستہ تو دور دوسرا دستہ بھی نہیں ملا اور ہم تسرے دستے تھے شروع سے آ رہے ہیں اور تسرا دستہ اس وقت جو ہے تببہ سینٹر تک ہوگا میرے خیال سے پیچھے آپ کراؤڈ دیکھ سکتے ہو تو باقی ابھی ہم چلتے ہیں اور کوشش تو یہ یہ جلدیل دی جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آگے دیارت کروا سکیں حسینیاں ایرانیاں اور جلوس کے پہلے دستے کی ماشاءاللہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوری جماعت جو ہے وہ زائرین کو سبیل کر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سب زائرین کو بوری جماعت جو ہے وہ سبیل کر آ رہی ہے موسیقی 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 ایرانیا پہنچ گیا ہے اور یہ عوام جلوز بڑا ہونے کی وجہ سے عوام جو ہے وہ آ رہی تھی پہلا دستہ اس وقت آخری دستہ آخری دستہ اس وقت جو ہے وہ صدر میں اور یہ سمجھو ہم بیچ میں اور پہلا دستہ جو ہے سب سے وہ کمپلیٹ ہو بھی چکا اور لوگ گھر بھی جا رہے زائر ہیں زیارت کرنے کے بعد تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی حسینیا ایرانیا تک آپ کو پہنچ کر زیارت کروائیں گے اور اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے کل کی ویڈیو میں اور شامیہ غریبہ کی مجلس دکھائیں گے آپ کو آچھے اس وقت جو ہے ہم خارہ در کی گلیوں میں ہیں اور حسینیا ایرانیا کے لیے روان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشتو دستہ ہے یہاں پہ نوہ خانی ہو رہی ہے ملیں گے والا ایرانیا ہے ملیں گے اور اس وقت انشاءاللہ ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا کبھی جو ، جو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے میں وہاں پھر ہمارا ہے ہے اور ایرانی ہے آپ کو پھر ہمارا کیا جو آپ کو پھر ہمارا کیا ہے موسیقی 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 اس وقت جو ہے گائز ہم لوگ جو ہے لیاری پہنچ گئے ہیں خاردر اور حسین یا ایرانیہ ہمارے بلکل سامنے کی طرف ہے رائٹ اینڈ پہ اٹن کریں گے تو آ جائے گا اور جلوز جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے کی پتایا تھا کہ صبح کے ٹائم پہ جلوز یہاں پہ پہنچ گیا تھا اور ابھی یہ جو ہے ہم لوگ تسرے دستے کے بیج میں دوسرے دستے میں بھی نہیں تسرے دستے یہ بیج میں یہاں پہ پہنچیں رستے میں آپ کو میں نے دکھایا ہوگا سامنے حسین یا ایرانیہ ہے وہ سامنے یہ میری ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہے یہ اوپر اب یہاں پہ جاتے اور یہاں آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواتے ہیں پروپر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو ہے دونیٹ کر رہے ہیں تمام مومنین یہاں پہ آگے خون ڈونیٹ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں نام امام حسین اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو عاموماً بتاتا چلو کہ پوری دنیا میں سام سے زیادہ اگر پلٹ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو وہ نام امام حسین سے کیا جاتا ہے یہ اگر آپ کو یقین کر رہے ہیں تو آپ گوگل پہ جائیں انٹرنیٹ کے دور ہے وہاں پہ آگے آپ سرچ کریں وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل پتا چلے گی یہاں تک یہودیوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے ادھا خون کا ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ نام حسین دیا جاتا ہے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ نام حسین حسین کون ہے وہ خود پوچھتے ہیں لیکن ان کو اتنا پتا ہے کہ نام حسین ڈونیشن پوری دنیا میں سب سے ادھا خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد جلوس پورا برامت ہو گیا تو نمائش چھو رنگی سے اور اس وقت ہم لوگ جو ہے حسین یا ایرانیہ پہ پہنچو دے اور ہم یہاں پہ اندر جاتے ہیں اور آپ کو پروپر طریقے سے اندر زیارت کرواتے اور اس وقت بتاتا چلو کہ جو انجومنوں کے دستے ہیں اس وقت جو ہے اور ہم ابھی جو پہنچے ہیں یہ بیچ کے درمیان پہنچے ہیں اور پہلا جو دستہ ہے تقریباً تقریباً میرے خیال سے ڈیڑ گھنٹہ یا دو گھنٹے ہو گئے جلوس کا اکتتام ہو کر یہاں پہ تو ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور ہم ابھی جو پہنچے ہیں پہلا کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے پہلا کے دامن سے آ رہی ہے پہلا کے دامن سے آ رہی ہے جلوس کا اکتتام ہو گیا اپنی منزل پہ الحمدللہ تو ابھی ہم لوگ جو ہے گھر جا رہے ہیں اور گھر پیدل جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ندیم بھائی اور میں نے کہ پہلی بات تو ہماری جو ہے ٹرانسپورٹ کھارا در سے جو ہے حسینیہ ایرانیہ سے جو چلتی ہے پورے کراچی میں زائرین کے لیے ٹرانسپورٹ فری چل رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا بھائی ہم پیدل جائیں گے ماشاءاللہ سے ہم ابھی پیدل واپسی جا رہے ہیں لیکن زائرین جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو ہم نے بارحل یہ فیصلہ پیدل جانے کا اس لیے کیا کہ ہم نے بولا دیکھو کل کو اگر مولا ہمیں اپنی زیارت نصیب فرماتے آمین تو ہم لوگ اس وقت نجف سے کربلا پیدل جانے کی ہمت کر سکے تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے جو ہے ہم گھر تک اپنے پیدل جائیں گے یہاں سے تقریباً 29 شورنگی سے خارہ در جو ہے وہ 16 سے 16 کلومیٹر کا راستہ ہے اور ہم جو ابھی ریٹن جا رہے ہیں تقریباً 33 کلومیٹر ہم ریٹن آنے جانے کا جو راستہ ہمارا پروپر ملا کر بنایا بنتا ہے تقریباً 33 سے 34 کلومیٹر اور نجف سے کربلا کا جو سفر ہے وہ تقریباً تقریباً 83 کلومیٹر کا سفر ہے 3 دن کا سفر ہے لیکن الحمدللہ آج جو ہے جلوس پرامن طریقے سے ہر بار کی طرح اپنی منزل پہ پہنچ گیا حسین یا ایرانیہ باقی ابھی ہم جلوس کے بعد گھر جا رہے ہیں اور جلوس میں جو ہماری انتظامیاں والے ہماری آرمی ہماری پاک بوج پاک رینجرز پاک پولیس ہم سب ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سرے انجام دی ازاداروں کے لیے اور بے شک اس کا عجر ان کو مولا دیں گے ضرور تو ابھی ہم رسے میں اور آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ کل راست سے سوئے میں نہیں ہم لوگ جا گئے ہیں کیونکہ ازانِ علی اکبر صبح صبح سننے کے بعد پھر صبح مجلس اٹینڈ کرنا اس کے بعد پھر جلوس میں آنا تو پروپر طریقے سے تھکان بہت زیادہ اور یہ لیکن انشاءاللہ شام میں جو ہے شامِ غریبہ کی مجلس جو ہوگی وہاں پہ بھی آپ کو جا کر شامِ غریبہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ جو لوگ سمجھتے شامِ غریبہ کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ناؤزبیلہ ان کے لئے خاص طور پر وہ ویڈیو بنو ابھی ہم لوگ نمائش پہ پہنچ گئے پیدل چلتے چلتے نیند اتنی زیادہ آ رہی ہے لیکن ہم یہی بولتے ہیں بس کہ جو کرولہ میں بیپیوں کو آج کے دن سے درباروں سے لے رہا گیا تھا اور جزید ملون شمر ملون عمر ساد ملون یہ سب نے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھیڑیاں سب ان کے ہاتھوں میں دالی ان کے بچوں کے بیٹوں کے بھائیوں کے سر نیزوں پہ رکھ کر ارے دربار اس طرح گھومتے رہے اور درباری بھی کوفے میں ایسے ظالم لوگ تھے کہ وہ لوگ اس وقت کوئی گرم پانی پھیک رہا تھا اپنے اوپر سے کوئی فتراؤ کر رہا تھا ان پہ جس کے جو ہاتھ میں چیز آ رہی تھی وہ اٹھا کر ان کو مار رہا تھا نبی کے نوازیوں کو تو کیوں نہ کریں جلوس کیوں نہ کریں ان پہ غم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا احتجاج کرنا روڈ بلوگ کرنا سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صرف ظلم کے خلاف اور چودہ سو سال سے ہم یہی دنیا کو بتاتے آ رہے کہ کربلا میں شہادتیں ہوئی تھی لیکن اہلِ بیعت علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا بس لوگوں کا کیا کہنا سب کو اپنا اپنا انداز ہے اہلِ بیعت سے محبت پیش کرنے کا کرنے کا تو کوئی ان کا غم منا کے آت کرتا ہے تو کوئی خوشی مناتے کیا کہنا بس لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اگر خود کا کوئی مرتا ہے تو تڑپتے اور ستے پیمبر کا کوئی غم نہیں کرتے تو چلو آپ گھر جاتے ہم اور آج کا ویلوگ ہم یہی قتم کرتے امید کرتا ہوں پروپر طریقے سے آپ لوگوں کو زیارت کروائی ہوگی اور کراچی کا جلوس کے حوالے سے اپڈیٹ پروپر دی ہوگی تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ ہماری دعاوں میں پھر ہم اسی طرح آپ سے ملتے ہیں شام کی مجلس میں شام قریبہ کی مجلس جو میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی تو پھر آپ سے ملتا ہم شام دے اللہ حافظ